السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں یہ جی آج میں رہیمیار خان سے ساتھ کا بات آیا ہوں اور ایک تو بہت امپورٹنٹ کام تھے میرے اور اپنے دوست کے ساتھ ہوں تاہر صاحب کے ساتھ اور وہ کام ہم نے ابھی وہ کر لیا ہے اب ہم جا رہے ہیں ہم کے گھر وہاں پہ اب آپ شام تک ہم ادھر وقت گزاریں گے اور جو انٹرٹینمنٹ ہوگی جو بھی ہمارے ڈسکشن ہوگی اور انٹرٹینمنٹ جو آپ کو ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو ویڈیو میں جو ہے وہ شیئر کروں گا جس سے آپ ضرور جو ہے وہ انجوائے کریں گے تو آپ دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل اور دیکھتے ہیں جی اب ہم گھر پہنچنے والے ہیں سیٹی میں کافی رہش ہے جرمی ہوگی ہے تو ہم پہنچ چکے ہیں اپنے بیسٹ فرینڈ کے گھر زکریہ گارڈن ساتھکاباد میں اور آج ہم ان سے ہماری ہسپیٹالیٹی کریں گے کھانا کھلائیں گے چائے پلائیں گے کپیں لگائیں گے پرانے بیلی کٹھے ہوں گے تو مزہ آئے گا انجوائے ہوگا تو یہ دیکھیں آپ جی کافی ریلیکس فیل ہو رہا ہے کافی مہینوں کے بعد میں ادھر آیا ہوں دیکھتے ہیں کیا انہوں نے ہماری خاطر مدارت کے لیے کیا کیا انتظامات کی ہوئے ہیں پتہ لگے کہ یہ کیا بھائی آپ اتنی قریب سے کیوں بنا رہے ہیں پھر آپ ہوئی کام کر رہے ہیں آپ کو میرے دوڑا نک کھا رہے ہیں جی اب بیٹا جناب تجریب رکوزار گیا حال شال لے طبیعہ سہیدہ سنام ہے جی یار اتنی قریب سے نام بنائیں بھئی یا سب سے بڑا رکوی یا لگے شان ساب میر باننی سار آپ کی آب ہمارے گھار تشریف لائے سجنا اور اکھیاں اتھارا ہے اکھیاں اتھارا ہے اکھیاں اتھارا ہے اکھیاں اتھارا ہے یہ اتھارا ہے تیرا کدھیتھار ساکره جان لو ککڑ کو کوئی بات میزیا مرگا ایڈا دیسی مرگا لاب کے بات میزیا وہ جان لو ہانڈی دے اے ڈاکٹر ہے مرگا گھان آجان شکل ہے جی میں نے کہا ہاتھ انہوں روٹی کھوائی ہے میں نے کہا جی کہنا مرگ ہے نا روٹی کھوائی ہے جیسے کہا رہا رہے ہیں پھر مرگا جیڈا وہ کسے ہون نا روٹی کھانٹ ہے دیکھیں جی بات یہ ہے یہ میرا فرینڈ ہے یہ میرے پاس آیا ہے اس کی بہت مہبانی ہے رحمیہ خان شفٹ ہو گیا تھا اور اب یہ میرے پاس ہے اس کی بہت مہبانی ویورز یہ بہت اچھا آدمی ہے اس کو لائک بھی کریں اس کو سبسکرائب بھی کریں ہم سے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پینتیس پرسینٹ لائٹ کا ریٹ بڑھا دیں ستر پرسینٹ گیس کا ستر پرسینٹ گیس کا ریٹ بڑھا دیں اور پٹرول کا ریٹ بڑھا دیں یہ بہت زیادی ہو رہی ہے اس کیلئے آواز اٹھائیں آپ اپنے ویلاغ میں طرح قائدی آزم کے بعد اب تک تہتر سالوں کے بعد ہمیں کو اچھا لیڈر نہیں مل سکا اماندار اور اچھا لیڈر اس طرح اگر امران خان کو کچھ ہوا تو آنے والے تین سو سالوں تک ہمیں کوئی لیڈر نہیں مل سکا آپ غلام ہیں غلام ہی رہیں گے مگر سٹینڈنگ لینے والا بندہ آپ کے پاس امران خان ہی ہے اس ملک میں بھٹو کے بعد اگر کوئی لیڈر کیونکہ تاریخ میں بھی پڑھتا ہوں بھٹو کے بعد دلیر جتنا امران خان ہے کوئی بھی نہیں آیا میں ان ساری باتوں سے ہٹ کے ایک ذرا بات کرنا چاہوں گا یہ جو مہنگائی پہ آپ نے بات کی تھوڑا پیچھے کر لے کیوں ناگ ہی لیتے رہتے ہو یار خدا کا کوپ ہے میں تو یہ ساری باتوں کی گنور کرتے ہو ایک شیر ہی پڑھوں گا مجھ کو فرصد ہی کہاں موسم یہ سہانہ دیکھوں میں تیری یاد سے نکلوں تو زمانہ دیکھوں ناظرین کھانا لگ چکا ہے زشان صاحب کی مربانی ہے کہ وہ آئے ہیں اور آمیر صاحب کی مربانی ہے چلیں سر ہاتھ دوں کھانا کھانا ہے سر ہاتھ کھانا کھانے سے پہلے جو ہاتھ دوتا ہے حدیث کے مطابق وہ غریب نہیں ہوگا غریب نہیں ہوگا سر دولو میں آرہا ہوں کھانا کھانا سر بات کرتے ہیں ہاتھ تو انتو بغیر گزارا نہیں ہوگا سر ہاتھ دو گئے جو ہم اسے پہلے گا جو ہم گے گا اپنے دوست طاہر محمود صاحب کے ساتھ ہم نے کھانا شانا بکھایا انجوائے بھی کیا ہے بیچ میں ڈاکٹر آمیر صاحب آگئے ہیں یہ غلہ منڈی میں بڑا ان کا بزنس ہے تو اچھی گف شپ چل رہی ہے مزید بھی ہم ایک دو گھنٹیں ادھر گزاریں گے اور بہت حالاتیں حاضرہ پہ بھی گفتگو ہی ہیں ملکی حالات پہ بھی ڈسکسن ہوئی ہے اب یہ اور بھی گب شبچ لگے گی اب ملک کی مسائل ہم نے ہی حل کرنا ہم نے ہی حل کرنا ہے ملک کی باغ دوڑا جوانوں کے ہاتھوں میں نو جوانوں سے جوانوں پہ آگئے ہیں ویل جول ٹھیک اب پھر دیکھتے ہیں اوہ ڈاٹسا منڈی کا حال ٹھیک جا رہا ہے باقی پٹرول کا ریٹ بہت ہو گیا پٹرول کو چھوڑو یار ہم نے تو دو بار کئی جلوان ہے چاہے جتنا بھی ہو باز گار دے ڈاٹسا باز گار دے میں ایک شیر جو ہے وہ ورز کرنا چاہتا ہوں بل 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 بیٹھی نیر کنارے پاک سنیری جوڑا زندگی رہی تے پھر ملانگے دل نہ کرنا تھوڑا ڈیر ویورز اب ہم ماشاءاللہ پورا دن گزارنے کے بات ڈاکٹر طاہر صاحب ڈاکٹر آمیر صاحب سپیشل آئے انہوں نے ٹائم نکالا اب ہم گھروں کو جانے کے لئے تیار ہیں بہت عرصے بعد ہم نے گپ شپ کی ہے تینوں دوستوں کٹھے ہوئے ہیں اور مختلف حالات حاضرہ پر گفتگو ہوئی ہے بہت سارے ہم نے جوک ساپس میں ڈسکس کی ہیں پرانی یاد تازہ کی ہیں اور اللہ خیر کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل تینک یو